جی بلکل راشا صاحب اس وقت میں چھوکر نیاز بیک کے نواہی علاقے علی ٹون کے اندر موجود ہوں ہلکہ ایک سو پینتیس ہے یہ ہلکہ جو ہے پانچ سال گزر گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت سے کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہم آج آپ کو دکھانے آئے ہیں کہ کل جو میاں شباز شریف صاحب تھے وہ کراچی میں گئے ہوئے تھے وہاں بات ہو رہی تھی کہ جو لاہور ہے لاہور کی طرح کراچی کو بنائیں گے اگر لاہور کو جو کراچی ہے اگر اسی طرح کراچی کو بنانا ہے لاہور تو خدارہ آپ جو ہے لاہور کو لاہور رہنے دیں اور کراچی کو کراچی رہنے دیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کے کاروبار پر بڑا اثر پڑا ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ ان سے معاملے سے پریشان ہیں یا خوش ہیں اور وہ کس کو دینا چاہتے ہیں آئے ہم ان سے بات ہمارے ساتھ جو ہے رانہ اکیڈمی کے پرنسپل یا موجود ہیں ان کا یہاں کیا کہنا ہے کیا وہ اس چوچی ہوئی سڑک سے پریشان ہے یا نہیں یہ ہمارے ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی آپ اپنا نام بتاتے ہیں میرا نام رانہ تاہیر ہے رانہ تاہیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ آپ کو پریشان کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ مجھ سمیت جو ہے نا اس پورے ایریے کے جتنے لوگوں کو کاروبار ہے پوری طرح جو ہنا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے تقریباً دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ جو روڈ کا حال ہے یہ بیک پہ آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں اوری لینڈ ٹرین کا سٹیشن ہے تو ہم لوگ میرا خلال اس علاقہ کا کوئی ایسا پندہ نہیں ہے جو علکہ باب اس کا وارث ہو وہ ہم اس کے پاس گئے ہیں ملک افضل کے پاس گئے ہیں ملک سیف کے پاس گئے ہیں لیکن کسی نے ہماری کوئی بات نہیں سکتے ہیں اور ہم لوگ کافی پریشان ہیں اور ہماری آج کل جو شباشی صاحب کراچی کو پیرس بنانے کے چکروں میں ہیں تو ہماری کراچی والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو پیرس بنانے والی مشین ہے جو خدارہ اپنے پاس ہی رکھ لیں ہم تو اس کا پیرس دیکھ دیکھ کے تانگ آگئے ہیں شکریہ جو رانتاری صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ سارے مسئلے جو ہیں وہ جو کے توں ہیں لیکن کراچی والوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ میاں شباشی صاحب کا جو کراچی گئے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لاہور کی طرح کراچی کو بنا دیں گے تو ان کا میسیج تھا کراچی والوں کے لیے کہ خدارہ جو لاہور ہے اس کو لاہور رہنے دیں اور کراچی کو کراچی رہنے دیں جیسا بھی چلتا ہے آگے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے لوگوں کا اس وقت میں میرے ساتھ جو ہے یہاں کے دفعان باہر ہیں وہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کاروبار پر کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا کیا ان کو کوئی نقصان ہے اس سے کوئی سرکتی ہے یا نہیں ہے آئے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیوالیکم کیا نام ہے آپ کا سر شیخ عثمان شیخ عثمان صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس علاقے کی اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر کوئی اثر پڑا ہے یہ ساری کھوٹی رہی ہے یہ پہلا سکیشن ہے آپ کو نظر ڈالے سارا پانی کڑا ہوا ہے سارا روڈ ٹھٹا ہوا ہے یہ پیچھے کہہ رہے ہیں اینے خوان تھا کسی کا یہ ہلک ہے سارا روڈ خراب ہے سارا فوری بڑے کابی حصے سے یہ روڈ خراب ہے ہمارا سارا کھوٹا چھکا ہے اچھا ابھی آپ نے کس کو پلان ہے کہ آپ نے ووٹ دیں گے ووٹ میں تو ہم انشاءاللہ بلے کو مور لگائیں گے کیونکہ ابھی عمران کا بھی امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آج آئیں گے اور وہ ملک کو سماریں گے چلیں جی آپ نے سنا کہ جو ووٹ ووٹنگ ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے جو میاں صاحب کے ووٹ تھے وہ آہستہ آہستہ عمران صاحب کی طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کا کیا کہنا ہے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے